بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینی فیشن پوائنٹ میں آپ سب دیکھنے والوں کو دل سے ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سب امیدے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں شیئر کر رہی ہوں کمیز کا پچھلا گلہ بنانے کا بہت ہی آسان میتھرڈ تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے کمیز کے کندے آپ نے سلائی لگا کے جوڑ لینے ہیں یہاں پہ یہ میں نے سلائی لگا دی ہے اچھا اب آپ نے کمیز کو الٹا لینا ہے اس کے بعد کمیز کو ہم اس طرح سے فول کریں گے کندے سے کندے کو ملا دیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے پہلے ہم سیٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے پہلے بیک گلے کی کٹنگ نہیں کیوی میں اس طرح سے کروں گی اب ہم نے یہاں سے جب ملا لیا اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ مارکنگ کریں گے فرنٹ گلہ بناوا ہے تو اب ہم چوڑائی جو گلے کی رکھیں گے فرنٹ گلے سے آدھا انچ زیادہ رکھیں گے کیونکہ آدھا انچ جو ہے وہ سلائی میں چلا جائے گا یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب گلے کی گہرائی یعنی کہ گلے کی لمبائی کا نشان لگا رہی ہوں نارمل سائز جو ہوتا ہے وہ دھائی انچ ہوتا ہے پچھلا گلہ اس طرح سے دھائی انچ پہ میں نے نشان لگا لیا اب اوپر جتنا میں نے نشان لگایا ہے وہ ہی میں یہاں پہ گلے کی گہرائی میں چوڑائی میں بھی نشان لگا ہوں گی اور اس طرح سے ایک باکس بنا لوں گی اور اس باکس کو اب میں اس طرح سے گولائی دے دوں گی اس طرح سے گولائی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ بھی باکس بنا کے گولائی دیا کریں گلے میں اب میں اس کی کٹنگ کروں گی اس طرح سے تو یہ بیک گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے آدھا انچ کا مارجن ہے یہ دیکھیں آدھے سے بھی تھوڑا سا کم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو یہاں پہ یہ پچھلے گلے کی جو ہے وہ کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب گلے میں پٹی لگانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اوریب میں ہم نے ایک پٹی کٹنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ترچھا کپڑا آپ نے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لینا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے اسے پریس کر لینا ہے کہ کوئی سلوٹ ہے تو وہ نکل جائے اس طرح سے اب آپ نے ایک انچ پر نشان لگانا ہے اس طرح سے چڑائی میں اس طرح سے ایک انچ پر ہم نشان لگائیں گے اور اس طرح سے آپ نشان لگاتے جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان نشانوں کو آپ نے سکیل کے ساتھ ملا لینا ہے تو نشان میں نے یہاں پر لگا لیے ہیں اب ان نشانوں کو میں سکیل کے ساتھ ملا دوں گی تو یہ بلکل سیدھے نشان لگیں گے ایک انچ پر اس طرح سے الگ کلر کی پٹی میں نے اسی لیے لیے ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں صحیح طریقے سے دکھا سکوں میں نے سیم شرٹ جیسا کلر نہیں لیا ہے پٹی لگانے کا تو اب میں یہاں پر کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اور جو یہ ایکسٹرا کپڑا ہے اسے آپ نے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے ترچی پٹی آپ نے کٹ کرنی ہے سیدھی نہیں کرنی اس طرح سے جب آپ پٹی لگائیں گے یہ دیکھیں جی یہ دبل فولڈ تھا اب ایک دفعہ پھر سے میں اسے پریس کر لوں گی اس کے بعد ہم اسے گلے پہ اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اب آپ نے یہ جہاں سے سلائی یہ دیکھ رہے ہیں آپ فرنٹ گلے کی اینڈ ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے پٹی رکھنی ہے بہت احتیاط سے اب آپ اس کے اوپر پٹی رکھیں گے اس طرح سے یہ جو ہم نے کٹ کی تھی ترچی پٹی ہم نے کٹ کی تھی اسے ہم اس طرح سے ملائیں گے اور جہاں پہ ہم نے جو فرنٹ گلہ بنایا تھا مکرم والا وہ اینڈ ہو رہا ہے اس کے ساتھ بلکل ہم نے اس پٹی کو رکھنا ہے اس طرح سے اب آپ اس طرح سے ناخون سے چیک کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فرنٹ گلہ کہاں پہ اینڈ ہوا ہے تو وہاں پر آپ نے ناخون سے اچھی طرح سے دبانا ہے تو وہاں پہ ایک نشان بن جائے گا اور اس پہ آپ نے سلائی لگا لینی ہے بہت آسان طریقہ بتا رہی ہوں اب اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے نیچے سے بھی دیکھ لینا ہے گلے کو کہ فرنٹ گلے کے اوپر تو یہ پٹی نہیں آ رہی سلائی اس پر تو نہیں چل رہی ٹھیک ہے اب آپ نے کپڑے کو کھینچنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے گلائی میں گھوماتے جانا ہے اور سلائی آپ نے پوری گلے کی گلائی میں اس طرح سے لگا لینی ہے تو میں یہاں پہ سلائی لگا کے پھر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ میں سلائی لگا رہی ہوں کپڑے کو میں بلکل بھی نہیں کھینچ رہی ہوں جب ہم اس طرح سے اوریب میں کپڑے کو کٹ کرتے ہیں تو وہ آرام سے گلائی میں کپڑا لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں میں ناخون کے ساتھ نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گلہ بناوا ہے فرنٹ یہ دیکھیں آپ اور اس طرح سے میں چیک کروں گی اور سلائی لگا دوں گی گھر بیٹھے آسان طریقے سے سلائی سیکھنے کے لیے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجئے گا سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے سلائی لگا لی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ سلائی ہوئی ہے اب میں یہاں پہ دھاگا کٹ کر دوں گی اور اب یہ دیکھیں پوری گلے کی گولائی کے اندر اب ہم کینچی سے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگائیں گے تاکہ کپڑے کو ہم آسانی سے فولڈ کر سکے اس طرح سے میں یہ کٹ لگا رہی ہوں اب یہ دیکھیں کپڑے کے اوپر آپ نے بلکل جہاں پہ ہم نے سلائی لگائی ہے وہاں پہ ہم نے اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے ریڈ والا جو کپڑا ہے اس پر ہم نے اس طرح سے سلائی لگاتے جانی ہے بلکل ساتھ ساتھ تو اس طرح سے آپ نے سلائی لگاتے جانی ہے تو یہ میں پوری گلے کی گولائی میں اس پٹی کے اوپر بلکل ساتھ کر کے سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے یہ سلائی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ میں نے سلائی لگائی ہے اب آپ اس طرح سے فولڈ کریں گلے کو پیچھے کی طرف ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو ابھی میں سیٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے اس پہ سلائی لگا لیں یا پھر آپ ترپائی کر لیں پورے گلے کی گلائی میں تو میں یہاں پہ سلائی کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا آسان اور کتنا پرفیکٹ یہ گلہ بنا ہے گلے میں بلکل بھی جھول نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اور اگر آپ لوگوں نے سلائی سے متعلق کوئی بھی چیز آپ لوگوں نے سیکھنی ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے اس پر بھی میں ویڈیو بناوں گی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنی ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ